موسیقی ریسنٹ ہیومن ہیسٹری کی سب سے بدترین اور سب سے جو بروٹل جنگ لڑی جا رہی ہے وہ فلسطین کے اندر لڑی جا رہی ہے اتنا تیزی کے ساتھ اتنے زیادہ لوگ کسی جنگ میں ریسنٹ ہیسٹری میں دنیا کی نہیں مرے نہیں شہید ہوئے جتنا اس جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں چودہ ہزار سے زیادہ انسان کچھ ہی ہفتوں کے اندر شہید ہو گئے ہیں یہ جو تعداد ہے یہ افغانستان یکرین اور ان سب جنگوں سے زیادہ آئے بسی کلی وہاں پر اگر آپ نمبرز زیادہ دیکھتے ہیں تو ٹائم فریم بھی وہاں پر آپ کو زیادہ نظر آتا ہے دیوریشن زیادہ نظر آتی ہے یہاں پر کم دیوریشن میں اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے اب دنیا کی تقریباً تمام بڑی جو فورسز ہیں ان کی کوششوں کے بعد جو ایک سیز فائر اناؤنس ہوئی تھی ہماس اور ازرائیل کے درمیان اس کو ختم ہونے میں صرف چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس سیز فائر کا جو ٹائم فریم میں وہ ختم ہو جائے گا تو اس سے پہلے نیٹو، ایجپٹ، قطر اور اردن، امریکہ یہ سارے کوشش کر رہے ہیں اس ہیومنیٹیرین ٹروز کو ایکسٹینڈ کروانے کے حوالے سے ہماس نے اپنی شرائط کلیر رکھ دی ہوئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ازرائیل فلسطینی جو رہا کر رہے ہیں ایک کے بدلے تین یعنی ادھر سے یہ ایک بندہ چھوڑ رہے ہیں تو ادھر سے وہ تین چھوڑ رہے ہیں تو ہماس والوں نے کہا ہے کہ اگر یہ اس کو تھوڑا تھا بڑھا دیں یعنی ایک کے بدلے تین سے زیادہ پریزنرز ریلیز کریں تو ہم جنگ بندی کو ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں لیکن وہاں سے ازرائیل کے اندر سے دو تین جو بڑی آواز ہیں جیسے گالانٹ ان کا جو دیفنس منسٹر ہے وہ اور ایک دو اور ہارڈ لائنرز ہیں وہ اس کے بالکل بھی حق میں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جنگ کو یعنی جلد شروع ہو جانا چاہیے اور پچھلے دنوں غزہ کے دورے کے دوران گالانٹ نے ازرائیلی فوجیوں کے ساتھ کیٹیگوری کے لیے بات کہی کہ آئندہ جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ بموں کے درمیان ہوں گے اچھا بائی دوئے ایجپٹ والے پورا امید ہیں ایجپٹ والے کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ جنگ بندی ہے یہ مزید ایکسٹینڈ ہوگی آج کچھ دیر پہلے یروشلم پوسٹ میں خبر لگی ہوئی ہے کہ غزہ سیز فائر ایکسٹینشن اس کلوز ایجپٹین سیکیورٹی سورسز سے یعنی ایجپٹینز کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا مزید ایکسٹینڈ ہوگی اس پر کوشش کر رہے ہیں نیکوسییشنس اوور دی ایکسٹینشن آف سیز فائر ان غزہ اسٹر بیٹوین ازرائیل اینڈ ہماس تو وہ بھی کام چل رہا ہے ساتھ ساتھ میں اس کو بڑھانے کے حوال ہے اس میں صرف ایجپٹ نہیں ہے اس میں قطر بھی ہے قطر سب سے بڑا رول پلے کر رہا ہے قطر ایک ہب بنا ہوا ہے نیگوسیشنس جتنی بھی ہو رہی ہیں وہ قطر میں ہو رہی ہیں وہاں پہ بیٹھ کے اس میں اردن امریکہ نیٹو یہ سارے ایو والے بھی ایو کا بھی رول ہے بہت زیادہ وہاں کے جو ملکیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ مزید اس میں جنگ بندی میں توسیح ہو اس دوران یہ ہوا ہے ناظرین کہ وہاں پر جو ریڈ سی ہے ادھر ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا ہے ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک ازریلی شپ ایک اور گزر رہا تھا اور اس کے اوپر بھی غالباً فیول تھا یا کوئی کیمیکلز تھے وہاں پہ تو اس شپ کو گھیر لیا کچھ ڈاکووں نے کچھ لوگوں نے گھیر لیا تو جب انہوں نے اس کو گھیرا تو اس شپ نے ایک امرجنسی میسج بھیجا نیئر بائے وہاں پر ایک شپ تھا امریکہ کا فوجی شپ تھا نیوی کا امریکہ کی نیوی کا شپ تھا جو کہ پیرسی کے خلاف انہوں نے ڈکیتی جو سمدری ڈکیتی ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے امریکہ نے وہاں پر ڈپلائے کر رکھے ہیں تو انہوں نے میسج بھیجا تو وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ امریکہ کا بھی ایک جہاز آ گیا وہاں سے نیوی کا اور انہوں نے اس جہاز کو ہائی جیک ہونے سے بچا لیا اب ہائی جیک ہونے سے بچانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اٹیکر سائے ہوئے تھے امریکنس نے ان کو سرنڈر کرنے کا کہا لیکن انہوں نے چھوٹی کشتیوں پر بھاگنے کی کوشش کی وہاں پر اب جب یہ بھاگ رہے تھے تو امریکنس نے پانچ بندوں کو پکڑا ان میں سے اب ہوتی جو ہیں یمن کے یہ واقعہ یمن کے پاس پیش آیا ہے تو ہوتیوں نے کہا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو بندے آپ نے پکڑے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں لیکن ہوا یہ کہ امریکہ کا وہ جو جہاز تھا جس نے یہ ساری کاروائی ہونے سے بچایا یعنی اس جہاز کو اگوا ہونے سے جو بچایا تو وہ وہاں پر کھڑا ہوا تھا تو اس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد دو تین بیلیسٹک میسائل آکے اس امریکن جہاز کے پاس آکے گرے اور یہ جو بیلیسٹک میسائلز تھے یہ یمن سے فائر کیے گئے تھے تو اس کی جو ڈائریکشن تھی وہ جہاز کے طرف نہیں تھی جہاز سے تھوڑا پہلے یہ بیلیسٹک میسائل گرے ہیں کوئی دس نوٹیکل مائلز میرے خیال سے اتنا قریب آکے وہ وہاں پر گرے ہیں تو یہ غالباً کوئی وارننگ شاٹ وہاں سے دی گئی ہے یمن کی طرف سے کہ اگر آپ پائرٹس وغیرہ یہ تو پکڑا رہے ہیں ڈاکو شاکو لیکن اگر آپ نے ہماری طرف اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی جہازوں کے اوپر میزائلز آگیں گے اس طرح کا ایک میسائل یمن کی طرف سے دیا گیا ہے امریکنز کو الجزیرہ نے اس واقعے پر ریپورٹ کیا ہے اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اور مزید وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ آپ کو بتا دوں کہ یمن میں دو حکومت ہیں وہاں پر دو حکومت ہیں ایک حکومت وہ ہے جس کو ایران کی بیکنگ حاصل ہے دوسری جو حکومت ہے ان کے ورودی ہے جن کے خلاف وہ لڑا رہے تھے تو وہ جو دوسری حکومت ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہوتھیوں نے کیا ہے لیکن ہوتھیوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا ہوا اور انہوں نے بلکہ میزائل جو حملے ہوئے ہیں اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا یہ جو بیلیسٹنگ میزائل امریکن جہازوں کے پاس آکے گرے ہیں اس کو بھی انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا لیکن دیکھیں یہ اگر میزائل گر جاتے امریکن جہازوں کے اوپر تو امریکہ کو پھر لا محالہ یا بھی اپنے بہت ساری فوجیں لے کر آنی پڑتی ریٹسی کے اندر تو میرے خیال سے دیلیبریٹلی ان میزائلوں کی جو لوکیشن ہے وہ صرف دس نارٹیکل مائل دور ان کو پھیکا ہے انہوں نے غالباً وہ صرف میسیج جینا چاہ رہے تھے کہ سٹے اوے فرام دس اور یہ جو آپ ہیرو بن کے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کو بند کر دیں آخر میں آپ کے ساتھ یہ اطلاع بھی شیئر کر دوں کہ یہ جو دمشک کی ائرپورٹ کی اوپر ازرائیل نے حملہ کیا تھا کل جس کے بعد دمشک کا ائرپورٹ دوبارہ سے ڈس فنکشنل ہو گیا ہے پہلے بھی ایک مہینہ پہلے انہوں نے بڑا حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ جو دمشک کا ائرپورٹ ہے وہ مکمل طور پر وہ ختم ہو گیا تھا تقریباً اس کے جو آپریشن سے سسپینڈ ہو گئے تھے تو اس کو ریپیئر کیا سیریا والوں نے ریپیئر کرنے کے بعد مہینہ لگا ان کو ریپیئر کرنے میں جیسے ہی یہ فنکشنل ہوا تو فنکشنل ہونے کے تیس گھنٹے کے بعد دوبارہ ازرائیل نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں دوبارہ یہ ڈس فنکشنل ہو گیا ہے تو آج ریشیا نے کنڈیم کیا ہے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ریشیا نے ازرائیل کو کنڈیم کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی ارکتوں سے آپ باد رہیں اس سے یہ جو ریجن ہے یہ مزید بوائل ہو جائے گا اور یہ کنفلکٹ مزید بڑھ سکتی ہے الجزیرہ نے اس پر ریپورٹ کیا ہے کہ ریشیا سلامز ازرائیلی اٹیک آن ڈمسکس ائرپورٹ سیریہ آزالائے ریشیا ہیز کنڈیمد ازرائیلی ایر سٹریکس آن ڈمسکس انٹرنیشنل ائرپورٹ آن ڈینجرس آن لائٹ آف دی ازرائیلی وار آن غزہ ریشیا فورم نیسٹی سپوکس مومن ماریا دخروہ سیڈ سنڈیز سٹریکس تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایک میسج غالباً گیا ہے ازرائیلیوں کو کہ بشار الاسد کے ایسٹس کے اوپر اس طرح سے جو آپ حملے کر رہے ہیں اس کو بند کر دیں بشار الاسد اتحادی ہے ریشیاں کا تو ریشیاں نے ایک میسج ان کو بھیجا ہے فیوچر کے لیے غالباً پتا نہیں وہ اس کو ریسپونڈ کریں گے کیونکہ ان کے ائر ڈیفینس سسٹم موجود ہیں وہاں سیریہ کے اندر ریشیاں کا ائر ڈیفینس سسٹم موجود ہے جو ریشیاں کے اندر ہیں تقریباً اسی طرح کے سارے یہاں پر بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں بقاعدہ انہوں نے یہاں پر ایک انتظام کر کے رکھا ہوا ہے لیکن وہ ہٹ نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹینشن کو یہاں بڑھانا نہیں چاہتے تو وہ ہٹ نہیں کرتے اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کچھ میڈیا اٹلیٹس میں یہ بھی اطلاعات لگتی رہتی ہیں کہ ازرائیل ان کو بتا کے سرائکس کرتا ہے کہ دیکھیں ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ فلان جگہ پہ ہوگا تو اس لئے آپ کے جو ائر ڈیفینس سسٹمز ہیں ان کو ذرا کنٹرول کریے یا ہم آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرنے والے ہیں آپ کے لوکیشنز کے اوپر ہم فلان جگہ پہ کرنے والے ہیں اگر ریشنز اپنے ائر ڈیفینس سسٹمز یہاں پر ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں ازرائیل کے لئے کافی مشکل ہوگا ان کو بریج کر کے اور فیوچر میں اس طرح کی کاروائیاں یہاں پہ انجام دینے کے لئے